بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مذر یوسف مذر ریال سٹیٹ اینڈ پراؤپرٹی کنسلٹن کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے پراؤپرٹی یا ریال سٹیٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کروں گا اگر آپ لوگ بھی پراؤپرٹی میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں لہور پنڈی اسلام آباد جتنے بھی بڑے این او سی اپرووڈ آزنگ پروجیکٹ ہیں آپ لوگوں نے پراؤپرٹی ریزیڈنشل پراؤڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے یا کمرشل پراؤڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اگر آپ مزید فیوچر میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے ڈی ایچے لہور میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈی ایچے کوئٹا میں ڈی ایچے ملتان میں کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایون کے بیری ایٹ آن کے کسی بھی فیس میں بیری ایٹ آن لاہور میں بیری آرچڈ لاہور میں یا بیری ایٹ آن راول پنڈی میں تو مطلب کہ پراؤپرٹی خریدنے کے حوالے سے آپ نے یہ ویڈیو میری ضرور دیکھنی ہے اگر آپ اپنا فیوچر میں یا ابھی آپ کی مائنڈ ہے کہ جی میں نے کوئی بیس تیس یا چالیس یا چاس لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہے تو کم از کم یار دس منٹ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ غلط انویسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پچھلے کوئی تین سے چار مہینے پہلے پاکستان میں بہت سے آرزنگ پروجیکٹ لانچ ہوئے پنڈی اسلام آباد میں لاہور میں لاہور میں بہریہ ٹاؤن جی سیکٹر آیا اس کے حوالے سے بھی میں نے پیشن گوئی ہیں کہ اس کے علاوہ بہریہ ٹاؤن کے مختلف ایس سیکٹر آیا وہاں پہ بھی میں نے اس کے حوالے سے بھی ویڈیوز بنائی نیو میٹرو سٹی گجر خان لانچ ہوا بڑی ہائی پریئیٹ تھی بہت سے لوگوں نے اس کی پاکستان کے یوٹیوبرز حضرات نے جن کے بہت بڑے بڑے آفیسز ہیں پورے پاکستان میں وہ ایک ہمیشہ کی طرح بات کرتے ہیں جی ہمارے پورے پاکستان کے اندر آفیسز ہیں پنڈی اسلام آباد لاہور میں تو آپ ان لوگوں ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں کہ ہم فرار نہیں کرتے یا آپ کا پیسہ لے کے نہیں بھاگیں گے اس کے علاوہ فیزر ٹون فیس ٹو بھی لانچ ہوا اس کے حوالے سے بھی میں نے ریئر سٹیٹ کے اوپر جتنے بھی پیشن گوئیاں کی ہیں تمام کی تمام ویڈیوز اور میری ریکارڈ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جب جائیں گے تو ویڈیوز میں دیکھیں کہ آپ کو وہ تمام ویڈیوز ملے گی جو آج سے تین چار مہینے پہلے جتنے پروجیکٹ آپ کو بتائیں ہیں اس میں جی سیکٹر ہے بیریہ ٹاؤن کا اور ایج سیکٹر ہے بیریہ ٹاؤن لاہور کا اور اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹیٹی گجر خان ہے نیو میٹرو سٹیٹی منڈی بہہدین ہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو ہے اور بھی بہت سے بے شمار آزنگ پروجیکٹ ہیں جس کے حوالے سے میں نے جو بھی اپنا تجدریہ یا اپنی ناکست آئے اپنی ایک ریل سٹیٹ کے اوپر جو میری ایک گریپ ہے یا جو میں حیثیت رکھتا ہوں اس کے ایک ویڈیوز میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں اپنے ایکسپیریس کو مددنظر رکھتے ہوئے اپنے ایڈیوزر کے لیے تو آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھا کریں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں ویڈیوز انشاءاللہ تعالی آپ اگر کئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو نوصر باز ڈیلرز حضرات ہیں آپ کو اپنے بڑے آفیسز میں 3D ویڈیوز دکھا کے یا اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر 3D ویڈیوز دکھا کے آپ کا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو بے شمار ایسے پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستانی خاص طور پر جو باہر بیٹھے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا اور پاکستان میں اپنا پیسہ ڈیلروں کے اعتماد پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ سے ان کو جو ہے وہ پروفٹ آ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اب دوبارہ نیکس بھی اس ڈیلر کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں تو ایسے نوصر بازوں سے بچنا آپ نے کیسے ہے اور آپ کو کس طریقے سے ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں میری باتیں ضرور سنا کریں پھر آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ میری ریل سٹیٹ کے اوپر گریپ کتنی ہے اور میرا ایکسپیننس کتنے ہے میں مارکیٹس میں کے اندر کتنا مارکیٹ کے ساتھ اٹیچوں پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے میں چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھوں دیکھیں سر بات پتہ گیا ہے آپ کو اس چیز سے گرز نہیں ہونی چاہیے کہ مذر صاحب کو آفیس کتنا بڑا ہے مذر صاحب ہمارے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں یا میری ٹیم کتنی بڑی ہے میرے آفیسز میسی کتنے لگے ہیں میں نے لڑکیاں کتنی رکھی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے نہ تو آپ کو میرے پورے پاکستان میں آفیسز آپ کو صرف اس چیز کیا کہ میری انویسمنٹ مذر صاحب کام پر کروا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس ٹائم جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ڈبویا جاتا ہے ان کو تھری ڈیز ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور اپنا ٹرسٹ بحال کر کے ایک دو ان کو جو ہے وہ پروفیڈ کسی پلوٹ یا پروپرٹی کے حوالے سے وہ خریدتے ہیں تو ان کو غلط گائیڈ کر کے ان کی انویسمنٹ کروائی جاتی ہے تو ہمیشہ جب بھی آپ پروپرٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کو اس چیز سے سروقار نہیں ہے کہ میرا آفیس کتنا بڑا ہے میں نے کیا کرنا ہے میری لڑکیاں میں نے کتنی رکھی ہیں میری ٹیم میمبر کتنے ہیں پاکستان کے اور کتنے شہروں میں میرے آفیسز ہیں آپ ہمیشہ دیکھا کریں کہ میں آپ کو جس پروجیکٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا ڈیلر کے ساتھ آپ کو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں جس بندے کے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہا رہا ہوں آیا یہ بندہ میرے لیے آفیسز کر رہا ہے یا خود اپنے لیے آفیسز کر رہا ہے یا اپنا ریبیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ غلط مشورہ دے رہا ہے